پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا اِر جھٹکا دے گا پھر کہے گا اِن الْمَلِك میں بہت شاہ ہوں او میرے بھائیوں بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو ایسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھکڑییں لگا کے جیل میں لے جائے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لئے رہا ہے اللہ خوش ہو رہا جب سادم نماز کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سادم نماز بڑے صحابہ میں میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے تو آپ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش ساد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا ہے اللہ بھی خوشی خود جھوم کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے ہائے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پر چڑھا ہوا ہے ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرہ گلے میں ڈالنا ہے ایک نے فتح کا جھنڈا گوڑا قیامت تک کے لیے زلط اس کے ماتھے کا نشان بن گئی ایک نے سر کٹا کے نیزے پر چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرہ گلے میں ڈال لیا کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں اللہ کو اپنی اپنا مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناو ہی جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری عمت کے سلط کیا کرے گے آئے واہ یا رسول اللہ اور وہ اپنے بچوں کے لئے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا آپ کہہ رہے ہیں میری عمت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے ہو میں پھر جواب دوں گا واپس کہیں جواب آیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قصد اور لاکھوں کروڑوں درودوں سلاموں اس کملی والے پر اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے ہیں بیچ میں وہ حائل ہو گئے ان کے آنسوں ان کی دعائیں مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پورے شہر کو بندر بنا دیا مچھلی کھانا کونسا گناہ ہے اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی کھاؤ اتوار پیر منگل بج جمعہ جمعہ کھاؤ ہفتہ نہیں وہ کہا نہیں کھائیں گئے کھایا اللہ نے بندر بنا دیا شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کی ناف فرمانے اس سے بھی بڑا گناہ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہا اللہ کو بتایا کہا کوئی نشانی بتا دیں کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا یہ تو اس کی دعائیں ہیں بیچ میں آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خنزیر بنایا کسی کو زمین میں تسایا کسی کو پانیوں میں باہیا کسی کو ہواوں سے اڑایا کسی پر آگ کو برسایا کسی پر بجلیوں کی چمک سے ان کو راکھ کیا کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا وَكَمْ أَحْلَقَنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحَ وَكَفَا بِرَبَّكَ بِذُنُوبِ عَبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ وہ کچھ کو نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں رونا دھونا ہے امتی امتی اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی آپ نے یاد رکھا میدانِ معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لائے جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائیں گے ہر ایک تھی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنو گا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی وہ کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی نکل رہی ہوگی اور اس کی آگ کے شولے اور اس کا دھونہ اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد اور عورت زمین پر گریں گے وہ سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان میری جان ماں نہیں اباں نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان مرعیس علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی یحییٰ زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی سلمان دابوت باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز برے گی امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی ایک دکھ بری ایک ترد بری آواز آئے گی امتی امتی سننے والے حیران ہو گئے یہ کون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے جب آواز کے طرف نظریں لگیں گی یہ تو محمد الرسول اللہ ہیں جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے را میری امت کون سے امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے کون سے امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے کون سے امت ساری زندگی زنا کرتے رہے کون سے امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ساری زندگی جوہ کھیلتے رہے آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا میرے معصوم بچے نیزوں پر چھڑک اس کے دیل کی تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھاکے آئے ہو دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں اس میں نبی رحمت اس کامل اکمل لبی اس حدیع رحمت میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کی دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ایک اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا وہ کہتے جال لین کو آگ میں ڈال دے انہیں نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرے پیڑ پہ پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا مشل نہ رونا دیکھا نہ اہد میں ٹوٹے دانگ دیکھے نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑے دیکھے دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان جاؤں اس نبی رحمت کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا آپ کے لئے ممبر آئے گا میرے حبیب بیٹھو تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے رضو اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا میمبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ تیری مان لی میں ہاتھ رکھا ہوا ہے نگر میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کی جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا امت بنو مسلمان بنو اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں ساتھ و آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی میرے بھائیوں یہاں کوئی آزاد نہیں ہے موت سے لڑو دکھاؤ بڑا پیسے لڑ کے دکھاؤ غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے توڑ کے پھر بنانے والا ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنْتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ زمین آسمان کو ہلا رہا ہے موت دے رہا ہے اِذَا زُلزِلَتْ اَرْضُ زِلزَالَهَ زمین پہ موت آ رہی ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ آسمان مر رہا ہے اِذَا شَمْسُ قُوِورَتْ چاند سورج مر رہا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُوْيِّرَتْ یہ پہوڑوں کی موت ہے ارش فارش اللہ و قلم کرسی ہر شئے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا دائم رہنے والا قائم رہنے والا اپنی ذات میں قائم اپنی ذات میں دائم موت سے پاک تھکن سے پاک نیم سے پاک اونگ سے پاک ظلم سے پاک زوف سے پاک خزانوں کا مالک عزت کا مالک قوت کا مالک شہنشاہی کا مالک کبریائی کا مالک حیمنت کا مالک جبروت کا مالک جبروت کا مالک خزانوں کا مالک فرشتوں کا مالک جبریل کا مالک میکائیل کا مالک اسرافیل کا مالک اسرائیل کا مالک تارک جمیل کا مالک برمنگم والوں کا مالک آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے جھپٹنے والے تھوڑنے والے پھارنے والے ڈسنے والے سب پر میرے اللہ کی شین شاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ وَمَا فِيهِنْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ جَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقَوْنْهَا اللَّهُ